اگر ہم مددوں کے بات کریں کہ اس میں سب سے بڑا مددہ کیا ہے تو ابھی سب جگہ ایک ایس حوال کا جواب دھونڈا جا رہا ہے کہ کیا یہ لوگ ڈاؤن جاری رہنا چاہیے یا نہیں سرکار بھی اپنی طرف سے مندھن کر رہی ہے اس پر اور جہاں تک راجیوں کے استھیدی ہے آپ دیکھیں گے تو صدی راجیوں میں دھیرے دھیرے کر کے کورونا معاملے کے جو معاملے ہیں وہ پڑھتے جا رہے ہیں زیادہ تر راجیوں نے بھی پیم کے ساتھ جو میٹنگ کی اس میں بھی یہی شد اس میں بھی یہی رد دکھائی گئی اس میں ایک سب سے بڑا جو رشع ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے جائیں اور پچیس مارچ کو دیکھیں پچیس مارچ کو جب لوگ ڈاؤن لاغو ہوا تھا تو اگلے چودہ دن میں جو ٹیسٹ تھے وہ صرف پانچ گناہ بڑھے لیکن وہیں کورونا پر معاملے جتنے تھے اس کے مریضوں کی سنخیہ نو گناہ بڑھتی ہیں یہی ایک سب سے بڑا ریزن ہے جس کی وجہ سے سب ہی راجیت چنتے تھے اگر لوگ ڈاؤن بڑھتا ہے تو کیا ہوگا تو شاید کچھ چیزیں ان 21 دنوں کے جو آپ کے ایکسپیرینسز رہے ہیں اس سے نظر دیکھتے ہوئے کچھ ہوت نہیں سکتی ہے کچھ کڑائی بھی ہو سکتے ہیں اور یہ ہونی بھی چاہتے ہیں جو معاملے بڑھ رہے ہیں وہ ابھی اور بڑھیں گے کیونکہ یہ تھوڑا سا اور ابھی پیک پر آئے گا جہاں تک فورین کی ریپورٹس ہیں سائنٹسٹ کہتے ہیں جس طرح کے جو چھپے معاملے باہر آ رہے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ نمبر ابھی بڑھے گا یو ایس اور جو یوکی کے جو ایکسی ریسرچرز ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اب امریکہ کے بعد اگلا جو اپک سینٹر بن سکتا ہے وہ انڈیا بن سکتا ہے حالانکہ اس میں تھوڑا سا دکتیں ہیں یہ ایک طرفہ ہے ابھی اگر اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا تو شاید جس آسانی سے ہم اس سے نکل سکتے ہیں فلحال تو ہمیں ایسے معاملوں میں سرکار کی مدد کرنی چاہیے جتنا ہو سکے سرکار کی مدد کریں گھر میں رہیں سورکشت رہیں دوسروں کو بھی روکیں ایک ہی بار نکے اور انتظار کریں جتنی جلدی یہ سمیں ختم ہو شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں دکھلیو موسیقی